میں امینے سے اپیل کروں ہاں کہ اس مسئلے کو فورا نل کریں انڈر پاس والے کو اور دوسرا انکروجمنٹ والے کو اور بارہ سال سے کم بچے کو اپنا یہ مورساگل وغیرہ اور یہ چنگچی وغیرہ آج کل چلا رہے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے اوری طور پر تو بیلی کے لئے حل ہونے چاہیے کندو آدم میں مسئلہ ہے دول مٹی بوتے ادرابار روڑے بیرانی روڑے شدادپور روڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وک نیوز ناظرین آج میں موجود ہوں ٹندو آدم کے روڑ کے اوپر جو کہ کچھ ہی ٹائم پہلے یہ تعمیر ہوا ہے ٹندو آدم میں تعمیرات تو بہت چل رہی ہے کافی حد تک کیا نہ میں گلیاں سڑکیں وغیرہ بن چکی ہیں لیکن ٹندو آدم کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کس کس مسئلے پر جو ہے بات چیس کی جائے آج میں اسی وجہ سے کہا نہ میں یہ ویلوگ بنہ رہا ہوں یہی پروغرام کر رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہے ٹندو آدم کہیں کہ ہمارے ٹندو آدم کے اندر کیا مسائل ہیں تو آج ہم عوام سے پوچھیں گے ٹندو آدم کی کے ان کے کیا کیا مسئلے ہیں اور سب سے بڑا مثلہ کیا ہے کہ ان کا دیرینہ مسئلہ ہو دیرینہ مسئلہ ہے اور وہ حل ہو تو آیے ذرا عوام کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا مثلہ کیا ہے اور کس طرح حل ہوگا مجھے بتائیں کہ تندو آدم آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مسائل بلکل سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے جو آپ چاہتے ہیں یہ فوری حل ہے انڈر پاس کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ فوراں حل ہونا چاہیے ہمارا مجھے بتائیں کہ یہاں میں یہاں کر رہے ہیں یہاں کے ہیں ایم پی ہے ہیں سینٹر صاحب ہیں چیئرمن بلدیا بڑا دبرس کام کر رہے ہیں آپ ریکھ رہے ہیں جگہ جگہ کام ہو رہا ہے لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ آپ کے انڈر پاس کا اس کے علاوہ کیا مسائل ہے سڑکوں کے مسئلے بتائیں سڑکوں کے مسائل ہی ہیں کہ انکروجمنٹ زیادہ ہے بہت زیادہ اور یہ فوراں حل ہونا چاہیے ٹریفک ہر وقت جو ہے وہ جام رہتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ ٹریفک والوں کو بھی کیا کہیں گے کس اپیل کریں گے کوئی اپیل کریں گے اور مسئلہ کمیٹی چیئرمن کو بھی اپیل کریں گے کہ اس مسئلے کو فوراں حل کیا جائے اچھا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ٹریفک کا تو بہت زیادہ روزان ہو گیا بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اس کا کوئی نعمل مطلب ہے کوئی آپ کے ذہن میں ہر اس طرح کرنے سے جائے گا بس یہ اپنا ون ویور یہ اس کا بلکل خیال رکھا جائے اور بلکل اپنا ٹریفک پولیس کو بلکل بلکل لانا چاہیے بلکل لانا چاہیے ان کو بلکل لانا چاہیے خاص اپیل کس سے کریں گے سینٹر صاحب سے ایمینے صاحب سے ایم پی صاحب سے وزیراعلا سین سے گورنر میں ایمینے سے اپیل کروں ہوں کہ اس مسئلے کو فورا نل کرے انڈر پاس والے کو اور دوسرا انکروجمنٹ والے کو اور بارہ سال سے کم بچے کو اپنا یہ مورساگل وغیرہ اور یہ چنگچے وغیرہ آج کل چلا رہے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے سائد بھائی مجھے بتائیں کہ تندو آدم میں کتنے مسائل ہیں آپ کو بتائیں آپ کیا گے سب سے بڑا مسئلہ کون سے فوری طور پر بھالا ہونے چاہیے فوری طور پر تو بیلی کے لئے حل ہونے چاہیے بیلی نے سب کو بسایا ہوا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ بنا ہوا آج کل اچھا اس کے علاوہ کیا مسئلہ گیس بھی گانہ میں نہیں آتی ہے اس کے علاوہ جیس میں نہ کھاتی ہے اس کے علاوہ سڑکے ٹوٹی ڈوٹی پورٹی ہے اس کے لیے بہتہی بھی بننا جائے ہی راز بھی گیرہ بہت زیادہ ہے اس کے لیے پول چاہیے اس کے لیے مسئلہ رہیہ بھی اور تو مسئلہ کوئی نہیں پول چاہیے اور گیا جائے اس کے لیے کیا فیل کریں گے پول بننا چاہیے پوwolf بھی ہر مہنگائی انڈر پارز بننا چاہیے یا اوپر سے پول بن جائے کوئی بھی بن جائے جو عوام کے سولت جس میں زیادہ صحیح ہو مسئلہ علوہ ہے مسئلہ چاہتے ہیں گر یہ فوری علوہ ہے نہیں علوہ گا چھوڑ دوں آمالیکم آمالیکم سلام کسے ہیں الحمدللہ اٹھا کے اچھا مجھے بتائیں کہ تندو آدم کے جو اترے بڑے بڑے مسئلے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو سڑکے ہوگا ہے ٹوٹی پھوٹی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے سرکے بن رہی ہے سرکے بن رہی ہے کام چلنا ہے اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں چلو سڑکے بن رہی ہیں ہیدر آباد روڈ بن جائے گا اس کے علاوہ اور کیا مسائل مسئلہ مسئلہ بڑے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ آسانی کرے گا بتائیں کہ تندو آدم کے جو مسائل ہیں کچھ بتا ہے کوئی مسائل ہے کوئی مسئلہ تندو آدم پورا مسائلوں سے بھرا ہوا ہے کون سا مسائل نام چند کروا دیں مسائل استان کر دیں ایسا حد ہو ہی نہیں سکتا نام چینج ہو ہم مجھے بتائیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کون ہے تندو آدم روٹ گائے لائٹ کا صبح سے لائٹ نہیں ہے روٹ کا مسئلہ ہے لائٹ کا مسئلہ ہے ٹریفک کا مسئلہ ہے کئی مسئلہ ہیں اسلام علیکم سلام سر نام بتائیں گے محمد نائم نائم بھائی پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سی مارکیٹ میں اس کے نام علرہیم زفر موبائل مارکیٹ کون آپ کی دوان کے سام نائم موبائل شاپ نائم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ تندو آدم میں جو ترکیاسی کام چل رہے ہیں اس پر ایک تو کچھ کہیں اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ تندو آدم میں مسئلہ نظر آرہا ہے تندو آدم میں مسئلہ ہے دول مٹی بھوتے ادرابار روڑے بیرانی روڑے شدادپور روڑے جہاں سے شیر کی انٹری ہوتی ہے وہاں پہ اگر ہمارے میمان پنجاب سے آتے ہیں کراچی سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے تندو آدم تھا آج بھی وہی تندو آدم ہے کوئی ترقی نہیں کی ہے مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلا کون سا سا مسئلہ آئے کہ فوری ہل ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل تندو آدم میں کہ پانی اپنے پیسو پہ خرید رہے ہیں دوسرا جو ہے ترقیاتی کام کوئی نہیں ہے عوام سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں بجلی کے بلو میں دیکھ لو کتنے ٹیکس لگ رہے ہیں لیکن سہولت کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہر بندہ علاج آ کر کروا رہا ہے تو پرائیوٹ میں کروا رہا ہے گورنمنٹ اسپیٹل میں نہیں جا رہا ہے آپ پنجاب میں چلے جاؤ تو پنجاب میں گورنمنٹ اسپیٹلوں میں لوگ جاتے ہیں علاج کرانے یہاں پہ ہم پرائیوٹ پہ جا رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ اسپیٹل میں کوئی سہولت ہے ہی نہیں یہاں پہ نادرہ موجود ہے یہاں پہ پوست آفیس موجود ہے یہاں پہ کوئی سب یہ سا میکمہ ہو اس تمام کے تمام میکمہ موجود ہیں یہاں پہ ٹھیک نا تو اس کے علاوہر کیا چاہیے آپ بتائیں ایمینیس آپ کو ایمپی ایس آپ کو سینٹرز آپ کو حالہ حکام کو بتائیں اصل میں ایک تو یہاں کی عوام وہ کام بھی نہیں لینا چاہتی کیونکہ اگر عوام چاہے اعتجاج کرے یا جیسے کہ کسی بھی چیز کی ہر چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جس چیز پر عمل نہیں ہوتا ہے تو اس کے خلاف عوام اعتجاج کرے اس کے لئے عافیس ہروں کے پاس جائیں جس ادارے کا جو عافیس ہر ہوتا ہے ان سے ملے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں عوام تو اس وجہ سے نہیں جاتی ہے کہ عوام بھی اگر جاتی ہے تو عوام کی سنوائی نہیں ہوتی ہے اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس چل رہا ہے اللہ کا شگر سانس دے رہے ہیں یہ بولے ہیں بلکل ایسے ہی ہے پاکستان زندہ بہت